وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِحْمَنُ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دینی بھائیو اور بہنو آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ وہ آیات ہیں جو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نادل ہوئیں سب سے پہلے نادل ہونے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا ہے یہاں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کا نزول فرما رہا ہے ابتدا ہو رہی ہے پہلی آیات نادل ہو رہی ہیں پہلی وحی نادل ہو رہی ہے اور اس پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نماز روزے زکاة حج صدقہ خیرات نکاح طلاق تجارت اور دیگر مسائل کے تعلق سے کچھ بھی بیان نہیں فرماتا ہے بلکہ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ تعلیم سے متعلق ہے فرمایا گیا اقرأ بسم ربک اللہ خلق اے نبی پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے تعلق سے بیان کیا ہے اور پڑھنے کے تعلق سے بیان کیا ہے اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق جس نے آدمی کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے یعنی اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اقرأ بسم ربک اللہ اکرم اور پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو اکرم ہے اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا قلم کے ذریعے جس کو علم اتا کیا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا ان آیات میں اللہ حرب العالمین نے علم سے متعلق بات بیان کی ہے پڑھنے سے متعلق بیان کی ہے تو یہاں سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس کی ابتدا تعلیم پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سے ہوتی ہے کوئی بھی وہ شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے اسلام کا حامل ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے وہ بے پڑھا نہ رہے وہ جاہل نہ رہے بلکہ علم کا حصول علم کا حاصل کرنا اس کے لئے نہایت ہی ضروری ہے ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے اور بہت معروف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے فرمایا آپ نے طلب العلم فریضت علا کل مسلم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں جن میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے علم حاصل کرنا کیوں فرض ہے طالب علم کا مقصد حصول علم سے کیا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں قابل غور ہیں سحی بخاری کتاب العلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما العلم بالتعلم فرمایا آپ نے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے فطالباری جو بخاری کی شرعہ ہے اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرعہ میں تحریر فرماتے ہیں یقیناً علم کا حصول یعنی علم جو ہے حقیقت میں وہ سوال و جواب ہے اور سوال و جواب ہی ذریعہ علم ہے اور اچھے انداز سے سوال کرنا خود آدھا علم ہے مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمائے لَيْسَ مِنْ اُمَّتِ مَلْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور استاد کے حق کو نہ سمجھے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ پیش کیا جس میں فرمایا گیا کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے جب آدمی علم سیکھتا ہے تو جو علم سکھاتا ہے اس کو استاد کہتے ہیں وہ معلم ہوتا ہے علم سکھانے والا اس کے حق کو پہچانا اس کی توقیر کرنا اس کی تعظیم کرنا یہ ہم سب کے لئے لازم اور ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی بھی شخص کو جو معلم کی تعظیم و توقیر نہ کرے اور اس کے حق کو نہ پہچانے اس کے لئے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے بہت بڑی وعید ہے یہ تو علم کا حصول ہر ایک مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے آپ ذرا غور فرمائیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو بھی گفتگوی اللہ تعالیٰ سے کی وہ قرآن کریم میں موجود ہے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا یہ معروف بات ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اور دیگر مخلوقات پر جو فوقیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس کی وجہ بھی علم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا تھا وہ علم سکھایا تھا جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فرشتے یہ سب چیزیں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرنے لگے اور اپنی لاعلمی اور کم علمی اور اپنی اس لاعلمی کا اعتراف کرنے لگے اور اس بات کا اعتراف کہ اللہ رب العالمین جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہوئی فرشتوں پر اور دیگر مخلوقات پر وہ علم کی بنیاد پر ہوئی تو میرے بھائیوں اور بہنوں علم کا حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے علم دو طرح کا ہوتا ہے میرے اس جملے سے ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کا ذہن اس جانب گیا ہو کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک دنیاوی علم ہوتا ہے اور ایک دینی علم ہوتا ہے نہیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک علم نفع بخش ہوتا ہے اور ایک علم نقصان دے ہوتا ہے نفع بخش علم حاصل کرنا چاہیے اور نقصان دینے وال علم سے استناب کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام اللہ رب العالمین کی جناب میں نفع بخش علم کے لئے دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملم متقبلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں حلال رزق کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے بڑی جامع دعا ہے اس کو یاد کر لیجے اور اس کو صبح اور شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملم متقبلا دنیاوی علم اور دینی علم یہ تقسیم ہم نے نہیں کی ہے یہ تقسیم دشمنان اسلام کی کی ہوئی ہے اور اسی تقسیم کے نتیجے میں آج امت مسلمہ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے علم علم ہے اور جس علم کو حاصل کرنا ہے وہ علم نافع ہے نفع پہنچانے والا علم اب وہ قرآن کریم کا علم ہو احادیث کا علم ہو فقہ مسائل کا علم ہو عقیدہ کا علم ہو یا اگریزی زبان ہو ہندی ہو سنسکرت ہو جغرافیا ہو سائنس ہو حساب ہو ریادی جسے کہتے ہیں جتنے بھی علوم ہیں یہ سب ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں جہاں ایک بچہ اگریزی کا علم حاصل کرتا ہے سائنس کا علم حاصل کرتا ہے وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا بھی علم حاصل کرے وہ عقیدہ کا علم حاصل کرے وہ احادیث کا علم حاصل کرے وہ فقہی مسائل کی جانکاری لے اور اسی طرح اسلامی جو بھی علوم ہیں ان علوم کو حاصل کرے یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے اور اتنا تو ہر ایک شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جتنا روز مرہ کے مسائل ہیں اہم اور ضروری مسائل ہیں ان کا جاننا تو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے عقیدے سے متعلق آپ لے لیجئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے فعلم انہو لا الہ الا اللہ توحید کا بیان ہو رہا ہے اور توحید کیوں بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فعلم پس علم حاصل کر لو پس جانکاری لے لو جان لو سیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو توحید کا عقیدہ جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرے آدمی سیکھے جانے تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو نماز کے مسائل معلوم ہو روزے کے حکام معلوم ہو حج کا ارادہ ہے تو حج کے مسائل سیکھ کر جائے زکاة ادا کرتا ہے تو زکاة کے مسائل سیکھے غرض یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اور ضروری ہیں روز مرہ کام آنے والے معاملات اور مسائل ہیں تجارت آدمی کرتا ہے تو اس کے مسائل سیکھے تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے اور میرے بھائی اور بہنوں علم بہت بڑی دولت ہے علم ایسی دولت ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے جو گھٹتی نہیں ہے خرچ کرنے سے بڑھتی ہے علم نور ہے روشنی ہے علم ہدایت ہے گمراہی کو ہٹانے کا ذریعہ ہے علم بلندی اور ترقی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آج دنیا میں جو قوم ترقی آفتہ ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہیں جو قوم علم میں پیچھے رہ جائے گی وہ اس دنیا میں پیچھے رہ جائے گی آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے مسلمان بڑی تعداد میں نہ تو اپنے دین سے واقف ہے اور نہ اس دنیا میں ہونے والے ترقی اور سائنس کی ترقی اور دنیاوی علوم کہہ لیجئے اس سے بھی واقف نہیں ہے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علوم ہیں اور ترقی کے جو ذرائع ہیں ان میں مسلمان کی کیا پرسنٹیج ہے مسلمان کہاں کھڑا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں مسلم گھرانوں کا مطالعہ کریں ان کا جائزہ لیں تو وہاں صورتحال کیا ہے صورتحال عام طور پر آپ کو یہ ملے گی کہ بچہ پانچویں چھٹی کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتا ہے اگر کسی کا بچہ فیل ہو گیا تو وہ اسے پڑھائی سے اٹھا لیتا ہے بہت بھاگ دول کر کے کسی نے دسویں کلاس پڑھ لی کسی نے آٹھویں کلاس سے چھوڑ دیا اور کسی نے زیادہ تیر مارا تو باروی کلاس تک پہنچ گیا اور گھٹتے گھٹتے تعداد کم رہ جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو گریجویشن تک پہنچتے ہیں یہی صورتحال اسلامی علوم سے متعلق ہے کہ اسلامی علوم کی معلومات نہایت کم یا ناقص ہوتی ہے آپ کو قرآن مجید کے بے شمار حفاظ مسلمانوں میں ملیں گے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ بے شمار حفاظ کرام آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گے لیکن ان میں کتنے پرسنٹ ایسے حافظ ہیں کہ جو قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ جانتے ہوں جو قرآن کریم کی تفسیر جانتے ہوں جو کسی آیت کا ترجمہ کر سکتے ہوں اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کتنے حفاظ ایسے ہوں گے تو عام طور پر ہمارے یہاں صورتحال بڑی ناغفتہ بے ہے لڑکیوں کی حالت کیا ہے لڑکیوں کی حالت بھی اچھی نہیں ہے ہم نے گھروں میں بچیوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ بس اس نے عربی پڑھ لی ہے قرآن پڑھ لیا ہے کافی ہے یا ایک دو دینی کتابوں کا مطالعہ اسے کرا دیا پڑھا دیں اور یہ سمجھ لیا کہ بس اس کے لئے کافی ہو گیا اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان یہ ہے کہ جو بچی آپ کے یہاں ہے جس کی پرورش آپ کر رہے ہیں جسے آپ نے پروان چلھایا محنت کی اور اس کے بعد اسے دوسرے گھر میں بھیجا ہے اب اس کی ذمہ داری ایک خاندان کی پرورش کی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو وہ دھنگ سے اس خاندان کی آنے والی نسل کی پرورش کر سکے اس کی تربیت کر سکے یہ علم کی کمزوری علم کی کمی اور علم سے نواقفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ خاندان کے خاندان ایسے وجود میں آگئے کہ جو دین سے بھی نواقف ہیں دنیا سے بھی نواقف ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا علمیہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے دین کا علم حاصل کر لیا عربی علوم فقہی علوم علم حدیث اصول تفسیر یہ سب چیزیں باقاعدہ پڑھ لیں علم حاصل کر لیا لیکن وہ دنیا میں جو ترقیافتہ علوم ہیں جن کے ذریعے دنیا میں آدمی کا اچھے انداز میں تعارف ہو سکتا ہے یا اسلام کو اس ترقیافتہ دور میں دوسری زبانوں میں پیش کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے اکثر علماء دین اس سے آجز ہوتے ہیں اور نئے انداز میں دوسری زبانوں میں اسلام کی تعلیمات کو پیش نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دوسرے علوم کو نہیں سیکھا یا ان کو برا جانا ان کو صحیح نہیں سمجھا تو اس خیال کے نتیجے میں علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اسلام کو آج کے دور کے تقاضوں کے اعتبار سے پیش نہیں کر پاتی ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم دین کے زیور سے آراستہ ہوں علم دین حاصل کریں ساتھ ہی میں ہم وہ علوم بھی حاصل کریں کہ جو آج کے دور کا تقاضہ ہے اور آج کے دور میں جن کی بے پناہ ضرورت ہے اور جس کے ذریعے ہم اسلام کی آج کے دور میں آج کے تقاضوں کے مطابق بہتر سے بہتر خدمت انجام دے سکتے ہیں تو اس لیے ہم والدین اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں والدین اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیں والدین اپنے بچوں کے لئے وقت نکالیں ہمارے بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں والدین کو وقت ہی نہیں ملتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا اپنے بچوں کی تعلیم کو دیکھنے بھلنے کا میرے بھائیوں اور بہنوں وہ اولاد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ہر ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں مسئول ہیں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا تو اولاد کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری ماں باپ پر آئید ہوتی ہے اور ماں باپ میں بھی زیادہ ذمہ داری ماں کے اوپر آئید ہوتی ہے کیوں کہ بچہ ماں کے پاس زیادہ دیر رہتا ہے باپ دکان پر چلا گیا آفیس چلا گیا کھیت میں چلا گیا وہ آدھا دن یا پورا دن کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے لیکن بچہ ماں کے پاس رہتا ہے ماں کو تو ماں سلیق مند ہو تعلیمی آفتہ ہو اچھی اس کی تربیت ہو تو یقیناً وہ اپنے بچے کی پرورش اچھے انداز میں کرے گی اسی لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ماں کی گود کسی بھی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے سب سے پہلی درسگاہ ہے اور سب سے پہلی تربیتگاہ ہے اس لئے والدین دونوں مل کر اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں بچوں کو بچوں کو وقت پر اسکول میں داخل کرائیں بچوں کو وقت پر قرآن کریم کی تعلیم دلائیں بچوں کو وقت پر اسکول بھیجیں بچوں کو وقت پر ان کے اسکول کے بستے اور ان کی کتابیں ان کی تعلیم کی صورتحال کو دیکھتے رہیں چیک کرتے رہیں ٹیوشن کی ضرورت ہے تو اس کا احتمام اور اتضام کریں یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے والدین اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کریں گے ان کی پر توجہ دیں گے ان کی طرف دھیان دیں گے تو یقیناً ان کا بچہ ایک صالح انسان بن سکتا ہے ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے اور بہترین مسلمان جب اولاد بنے گی تو یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اپنے بچوں کی طرف آپ توجہ دیں اور اسی کے ساتھ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر اس ناہیے سے بھی نظر رکھیں کہ ان کے بچے کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ اٹھتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں کے سلسلے میں بھی دیکھتے رہیں جانچ پڑتال کرتے رہیں کہ ان کے بچے کیسی صحبت حاصل کر رہے ہیں صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے اچھی صحبت ہے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور خراب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو خراب اثرات مرتب ہوں گے اس ناہیے سے بھی اپنے بچوں کے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو ہم لازم کر لیں اپنے لیے اور مالی حالت ہماری کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو اپنے بچوں کو پڑھائیں آدھی روٹی کھا لیں دو کے بجائے ایک کر لیں ایک کے بجائے آدھی کر لیں اپنے دیگر خرچوں کو کم کر لیں لیکن بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور پیسہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں شادیوں میں آج ہم بے تہاشا دولت خرچ کرتے ہیں بے تہاشا دولت خرچ کرتے ہیں اس میں سے کٹوتی کریں فضول خرچی کو بند کریں اور شیطان کا بھائی بننے کی کوشش نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا بندہ بنیں اللہ کے ولی بنیں اور اپنے پیسے کو صحیح مصرف میں خرچ کریں اور بہترین مصرف ہے تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے وہ ساتھ ہے آپ کے پاس تو یہ بھی کرنا چاہیے اور بہا عجر ہے اس کا کہ آپ کسی غریب کے ایک دو یا چار بچوں کو جو بھی آپ کی سطاعت ہے ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کر لیں ان کو آپ پڑھا دیں تو آج قوم کو تعلیمی آفتہ بنانے کی ضرورت ہے اچھے میزاری ایسے اسکول اور ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بچہ انگلیش میڈیم اور دیگر جو ترقی آفتہ علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے ساتھ دینی علوم حاصل کرے اسلامی ماحول کے اندر اس کی تربیت ہو آج اس طرح کی اداروں کی اس طرح کی سکول کی ضرورت ہے اس پر خاص توجہ دی جائے اور اہل سروت اہل مال اہل دولت اپنی دولت کو تعلیم پر صرف کریں یہ اس وقت میں بہت بڑی خدمت ہوگی اور ہم اپنی قوم کو تعلیمی آفتہ بنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم توجہ دیں اس پر علم حاصل کرنے پر مساجد میں تعلیم بالغان کے سینٹر قائم کریں وہاں نوجوانوں کے لیے جو مزدور ہیں جو نوکری پیشاں ہیں جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں شام کے وقت میں ان کے پڑھانے کا پڑھانے کا ایک سلسلہ قائم ہو مساجد کو اس کے لیے بہترین مراکس کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں مساجد کے ٹرسٹیان اور کمیٹیوں اور متولیان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں تعلیم کا بہترین نظم کریں اچھے مکاتب کا قیام کریں اور اگر گنجائش ہے تو اچھے اسکول کم سے کم پرائمری پانچویں تک کے بہترین اسکولوں کو انتظام ہو تو یہ آج کی ضرورت ہے ایسی ضرورت ہے کہ کھانے اور پینے سے زیادہ یہ ضروری ہے ہم کھانا کچھ کم کر لیں کپڑے بنانا کچھ کم کر لیں اپنے جو ادھر ادھر کے اخراجات ہیں ان پر کنٹرول کر لیں اور وہ پیسہ بچا کر تعلیم پر حصول علم پر علم حاصل کرنے پر اور مسلمانوں کو تعلیمی آفتہ بنانے پر صرف کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قوم کو تعلیمی آفتہ بنا دے ہمارے پاس دین بھی ہو اور دنیا کے ترقی آفتہ علوم بھی ہو تو یقیناً ہماری قوم کی ترقی کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا آج دنیا میں ترقی آفتہ قومِ علم کی بنیاد پر ہی ترقی کر رہی ہیں اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ دے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين